ہلو ایبریبن ہمارے یوٹیوب چینل گارڈن آرٹس تارون میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پلانٹ کے بارے میں جسے صرف ہم ایک بار لگائیں گے اور اسے سالوں سال اپنی گارڈن میں رکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ دوائی یعنی عوزدی بنانے کے کام میں زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی اس کی پتیوں کا ڈارک گرین کلر اور اس کے سندر پھول کی وجہ سے کئی لوگ اسے اپنی گارڈن میں بھی لگانا پسند کرتے ہیں یہ کٹنگ سے لگایا جاتا ہے گلداؤدی کی طرح ہی اور گلداؤدی کی طرح ہی اس میں بیج بھی نہیں ہوتے یہ بھی کئی رنگوں میں اور کئی ویرائٹیم پایا جاتا ہے لیکن سب سے سندر یہ یلو کلر والا ہی لگتا ہے اسے پانی کی کوئی بسے شعب شکتہ نہیں ہوتی آپ دو تین دن میں بھی دے سکتے ہیں اس کی بیل بہت بڑی ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو اسے جمین میں لگا کے اوپر بالکھنی تک لے جا سکتے ہیں یا پھر گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اس بیل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جتنی زیادہ گرمی ہوگی اس کی پتیوں کا کلر اتنا ہی ڈارک اور خوبصورت لگے گا یہ پوری سال فلاورنگ کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ گرمی کی دنوں میں اس میں فلاورش آتے ہیں اس پلانٹ کی بیل یعنی پتے اور اس کے فلاورش بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس لئے کچھ لوگ اسے ہینگنگ فلاور بھی اس میں بھی لگانا بس پسند کرتے ہیں نرشری میں اس کا پودہ بہت کم قیمت میں اور آسانی سے مل جائے گا اس لئے آپ اسے ضرور لے کے آئیں اور اپنی گارڈن کی صبح بڑھائیں آپ کو ہماری جانکاری کی اہنسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ شکریہ